بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سردیوں کی ریسمیں دینے لگے ہیں کمال کرنے لگے ہیں آپ کہیں کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے شوربے والا دیسی مرگ لاہور میں بہت فیمس ہے کراچی میں بہت فیمس ہے جتنے بھی بگ سٹی ہیں ان میں بہت فیمس ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ لاہور پرانے نارکلی دیوچ بڑا مشہور ہے کہ شوربے والا مرگ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے لوگ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں لیکن وہ گھر میں آپ سے ٹیسٹ کیوں نہیں بن پاتا میں دستانگا توجہ ہوں کل سنے ہو میری اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیا پین لینے کے بعد اس کے اندر یہ آدھا کلو میرے پاس جو ہے نا فارمی مرگی کا گوشت ہے آدھا کلو ٹھیک ہے انتوزی آکھو کہ بابا داس ریا سے دیسی مرگ دید داش اور باتیں فارمی مرگی کتھوں آگئی ابھی بتاتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے تیار نہیں کرتے مارکیٹوں میں یہ آدھا کلو اس میں ڈال دیں فارمی مرگی دیسی کو کڑا پہ آیا یہ دیسی مرگا لگ سے رکھ دیا ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر دو لیٹر پانے ڈال دیں یہ دیکھیں آپ کہیں گے کوئی چیز میں نے آپ کو تیار کر کے دکھائی ہے وہی والا ٹیسٹ آجے گا دو لیٹر پانے ڈالتے ہیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں اور ہاف ٹیبل سپون نمک کا ڈال کے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں کوکنگ کو بہت آسان کرنے لگاؤں کمال کرنے لگاؤں یہ جو کاروباری حضرات مرگ یکنی لگا رہے ہیں یا میں نے دس سو تسیہ میں نہیں بڑھان دے اسی طرح بڑھان دے جو میں میں داس رہا یہ تقریباً چھے سے سات جوے لیسن کے جوسر والے جگ میں ڈال دیں یہ ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا یہ اس کے دیوچ کاٹ دے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے کام میں مکا رہے ہیں کوکنگ کو شارٹ کر رہے ہیں ایک عدد پیاس تھا میرے پاس اس سائز میں یہ بھی اس میں کاٹ کے جوسر والے جگ میں ڈال دیں کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا یہ ڈال دیتی یہ میرے پاس ٹیمارٹر ہے چار عدد یہ اٹھا کے یہ بھی اس میں جو ہے نا کاٹ دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ٹیمارٹر ڈال کے یہ سپس مرچیں چھوٹے آلے تیز والے یہ آٹھ سے دہ سر دہ دہ دیں اس میں ٹھیک ہو گیا پانی تھوڑا سا ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک کپ جتنا اس کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو یہاں پہ لے آئیں کمرشل جوسر مشینہ گیفٹ لکی ڈرا ڈال سپس جا رہی ہے اس کے ساتھ کا پریشر کو کر لیلیں فلیم کو آن کر لیں سو گرام آئل شامل کر دیں اور آئل کو گرم ہونے دیں ادھر تھاڑی آئی جڑا فاروی مرگی آئی جکھنیں چڑھائی سی ہے یہ تیار ہو رہی ہے آئل گرم ہو گیا ون ٹیبل سپون زیرا اس میں شامل کر دیں اور اس کو تھوڑا سا بیس سے تیس سیکنڈ کڑکڑا لیں تھوڑا سا اس کے اندر اس طرح فرائی کر لیں زیرے کو ٹھیک ہے کڑکڑا لیں اس کے بعد اب یہ جو ہمیں پیشت تیار کیا تھا چماتروں کا لپچوں کا اور اس کو اچھے طریقے سے اس میں دھنائی کرنے اس کی اچھے طریقے سے اگر ایون تین سے چار منٹ لگیں گے تھوڑا سا دیکھیں اس کو انہیں پکا لیا مسالیں اپنے کو یہ دیکھیں ون ٹی سپون ہلدی شامل کر دیں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پورٹر شامل کر دیں پیسا ہوا یا کٹا ہوا زیرا ون ٹیبل سپون شامل کر دیں باریک پیسا ہوا خوشک دھنیا پورٹر بھرکے ون ٹیبل سپون شامل کر دیں بادیاں کے پھول مکھڑ بنا دیتے نے تین عضر بادیاں کے پھول شامل کر دیں خشبوں ہاں نمک ابھی میں ہاف ٹی سپون شامل کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے در جو یخنی چڑھائی ہوئی اس میں بھی شامل کیا تھا ہاف ٹی سپون بعد ہے چیک کر آئیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کو اچھے طریقے سے پک لیں دیں ٹھوڑا سا دو منٹ تقریباً بزید اور مسالوں کا کچھ بندور کر لیں مسالیں بھولنے کے بعد یہ سوہ کلو میرے پاس جو ہے نا گوشت ہے دیسی مورک کا ٹھیک ہے سوہ کلو ویسے ہے پونے دو کلو دو لے آئے سے گوشت اس میں سے سوہ کلو نکلا ہے ٹھیک ہے ایک کلو دو سو پچاس گرام یا یوں سمجھ لیں کہ بارہ سو پچاس گرام اس کے اندر بھنائی کر لیں اچھے طریقے سے اس کی تقریباً تین سے چار میٹھ بھنائی کر لیں یہ لگو اچھے طریقے سے بھنائی کر کے اس کے ساتھ کسٹینر دے لیا یہاں رکھ دیا الو یقنی تیار کی تھی ہم نے فارمی مروگی والی یہ شامل کر دی اس میں دو لیٹر پاڑنے پایا سویچ ٹھیک ہو گیا اب وہ کیا کرتے ہیں اس کو پھر دوبارہ سے استعمال کرتے ہیں تین چار بار استعمال کر کے پھر انہوں پلاج طریقے سے ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس میں دوبارہ دیا بھانی لینے پانی لینے پانی لینے ٹھیک ہو گیا اس کا جو ہے نم کبھر لگانے لگے یہ لیں بسماللہ الر27 یہ لیں یقنی اس کے اوپر ویڈ دے دیں تین منٹ کے بعد ویڈ چلے گا اس کے بعد پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتا ہو یہ لیں پندرہ منٹ ویڈ نکال دی اس کو اٹھا دیا اس کا اور گیس کو ریموف کر دیا یہ دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کمال دے توفے بنے پہنے اے بیک ہو کمال دے توفے اے بیک ہو اے بکرین یہ پتھا دیسی مورو یخنی کاروبار کرنے والے تو بنے اب آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ نیویور یہ ڈیش آٹ کرنے لگے ہیں سبحان اللہ کمال کی یہ دیکھیں دیسی مورو شوربہ کس طریقے سے آپ نے اس کا کاروبار کرنا ہے پندرہ میٹ سے زیادہ نہ لگائیے گا کیونکہ پھر یہ پندرہ میٹ سے زیادہ لگائیں گے تو زیادہ یہ ٹینڈر ہو جائے گا اور بوٹیں ٹوٹنے چلو ہو جائیں گے یہ جہاں میں رہے آپ کے سبحان اللہ مکھن بانگے مکھن سبحان اللہ یہ دیکھیں کتنے کمال کا ہمارا مورو شوربہ تیار ہوگا ہے آپ یہ لیں جی اس طریقے سے یہ لیں جی اس طریقے سے یہ لیں جی ماشاءاللہ یہ لیں جی یہ مورو شوربہ دیسی مورو شوربہ اس طریقے سے آپ تیار کر کے اس کو سیل کر سکتے ہیں مکمل گائیڈ کر دیا اس ٹائم پہ آکے یہ سبز مرچیں ایسے ڈال دیں دھنیا اس ٹائم پہ آکے ڈال دیں سارے جنطاب دینا اگر آپ نے ڈالنا چاہتے ہیں تو ہی کو گیا اور یہ گرم سالہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایسے گارنش کر دیں سبحان اللہ مکھن تیار ہو گئے موٹی کو ٹی وی کالی مرچیں موٹی کو ٹی وی بریگ نتاب دینیا اس طریقے سے موٹی موٹی کو ٹی وی اس طرح ڈال دیں یہ دیکھیں یہ مکمل تیار ہو گیا جو ریٹ ہے پیالے کے حساب سے جہاں یہ سیل ہوتا ہے اپنے علاقے کے حساب سے اپسیٹ کر لیا کریں اگر آپ کو ہماری یہ دیسی مورو شوربے کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ